ماشرل پردیش کی اتحاس میں رہا ہے جس نے پردیش میں جو ہے ہریانہ کے پنجاب کی لوگوں کو لائے جنہوں نے کروڑوں روپے کی سمپتی ہی ماشرل پردیش کی جو ہے بہار کے لوگوں کو بیچی ہے وہ دھومل صاحب اور دھومل صاحب کا پریوار ہے اگر وہ ہمیں آج سیکھ دیں گے کہ یہاں پہ برہشتہ چار ہو رہا ہے اور یہاں پہ مافیا راہ چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا مزاق پردیش کی جنتہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ سب سے بڑا جو دادا جو گنڈا اور جو مافیا راہ کا جو ڈان ہے اگر وہ پردیش کی جنتہ کو سیکھ دے گا کہ یہاں پہ جو ہے مافیا راہ چل رہا ہے تو یہ پردیش کی جنتہ کے ساتھ سب سے بڑا مزاق ہے آج اگر یہ ماشرل پردیش کرکٹ اسوسیشن دوارہ جو ہے ہزاروں کروڑوں روپے کی زمین انہوں نے اپنے بیٹے کے نام پہ کر دی آج اس کا کیس جو ہے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے تو وہ اس چیز کو درشاتہ ہے کہ انہوں نے پردیش کے جنتہ کے ساتھ پردیش کے لوگوں کے ساتھ جو ہے یہاں پہ دوخہ کیا تو ایسے ہی جب اپنے راج میں انہوں نے پرائیوٹ کالوجیز جو ہے پردیش کے کونے کونے میں کھولے اس میں کئی سو کروڑ روپے کی ایک سوٹھارہ کی پرمیشنز جو ہے دی گئی یہ اس چیز کو درشاتہ ہے کہ وہ مافیا راج ہے آج چاہے وہ بات ہے یا پرم کمار دھومل جی کی بات ہے یا اور کسی نیتہ کی بات ہے دی آر فرسٹریٹڈ وہ جو ہے فرسٹریٹ ہو کر اس طرح کے بیان بازی کر رہے ہیں آج پردیش سرکار اپنے چوتھے ورش میں ہیں اور آج انٹی انکمبنسی نام کی کوئی بھی چیز جو ہے پردیش سرکار کے خلاف نہیں ہے وہ دھومل صاحب بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جس طرح کی جو پردیش سرکار کی ہے مرنے مکہ منتری مہدے کی ہے جس طرح سے وہ پردیش کا دورہ انہوں نے کیا ہے پردیش کے کونے کونے پر وکاس کی نئی گنگا بھائی ہے اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے This is just a political gimmick being played by بھارتی جنتر پارٹی وہ کیول اور کیول لوگوں کو جو وکاس کے راہ پر ہم نے آگے لے جانے کا پریاس کیا ہے اس سے ان کو ہٹانے کے لیے اس طرح کے gimmicks BJP دورہ چلوائے جا رہے ہیں